موسیقی موسیقی وہ دیکھو چچارہز میٹر پہ کیا لگا رہے ہیں توبہ توبہ ان کو اس عمر میں بھی لیاز نہیں آیا تمہیں نظر نہیں آرہا واپتہ والوں کے ساتھ دو نمری کر رہے ہیں تاکہ اس کے یونٹ کم لکھے جائیں موسیقی 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 وہ دیکھو میٹر ریڈنگ والا بھی آگیا ہے چلو اسے جا کر بتاتے ہیں ارے نہیں فلال ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہم جا کر تھانے میں اطلاع کرتے ہیں تم میرے ساتھ چلو یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے اس کا انجام بہت برا ہوگا اس میں کیا غلط ہے پہلے بھی ہمارے حالات بہت خراب ہیں اوپر سے بیلی کا بیل بہت زیادہ آ جاتا ہے تم خموش رہو حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہمیں ایسا غلط کام نہیں کرنا چاہیے اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو جیل ہو جائے گی تم جیل میل کو چھوڑو کچھ نہیں ہوتا جب تک یہ دو نمبر کام ہمارا چلتا ہے چلنے دو تم جاؤ کچن میں اپنا کام کرو ہاں بھئی کیا کام ہے آپ دونوں کو مجھے کہیں جانا جلدی بتاؤ سر ہم نے ایک رپورٹ درج کروانی ہے ہمارے محلے میں ایک بزرگ ہے وہ اپنے بجلی کے میٹر کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے سر ہمارے پاس ثبوت تو نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ میربانی کریں ہماری بات پر یقین کریں پہلے تو آپ کو ثبوت ٹونڈے اور ویسے بھی یہ کام واپڑا والوں کا ہے اور آپ ایسا کریں کہ اس کی شکایت جا کر واپڑا میں کریں ٹھیک ہے سر کیا ہوا فیصل اتنے پرشان کیوں ہو ہونا کیا ہے آمدن کم ہے بجلی کا بل زیادہ آگیا اب سوچ رہا ہوں کہ اس کو ادا کیسے کریں اس میں پرشان ہونے والی کونسی بات ہے میرے پاس ایک جگاڑ ہے میں آپ کو بتاؤں گا ہندہ آپ کا بل زیادہ نہیں آئے گا ہاں تو جلدی بتائیں نا ہم تو بل دے دے کے زینی مریض ہو گئے تم یہیں رکو میں ابھی آ رہا ہوں سر ہم نے ایک شکایت درج کروانی ہے ہمارے محلے میں ایک بزرگ ہے جس کے میٹر کی ابھی آپ ریڈنگ کر کے ہیں وہ بجلی کے میٹر کے ساتھ دو نمری کر رہے ہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو سب ٹھیک ہے سر آپ میری بات کا یقین کریں آخر پہ جس میٹر کی آپ نے ریڈنگ کی ہے اس کے اوپر ایک پرچی لگی ہوئی ہے بے شک آپ اسے چیک کر لیں اچھا رکو ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس کے اوپر تو پرچی لگی ہوئی ہے یہ وہ جادو میٹر پہ لگاؤ دو بل کام آئے گا رک جائیں جی آپ کیا کام کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی بابا جی آپ بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ میٹر کے ساتھ آپ کیا دو نمری کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جب آپ بڑے لوگوں کو بجلی مفت دیں گے تو اس کے بوجھ گریبوں پر پڑے گا تو ہم لوگ یہ دو نمری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر آپ لوگوں نے مجبور کیا ہے اگر آپ لوگ غریبوں کو بل پورا بیجیں گے تو ایسا غلط کام کوئی بھی نہیں کرے گا مہنگائی کے اس دور میں جہاں لوگ فاقے کرنے پر مجبور ہیں وہیں بجلی کے بلوں نے نا جانے کتنے ایسے لوگوں کو دو نمری کرنے پر مجبور کر دیا ہے اگر اس مسئلے کو جلد از جلد نہ روکا گیا تو ہر طرف لوگ ایسے ہی کام کریں گے جس سے معاشرہ تباہ ہوگا اور ملک کو نقصان ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں شکریہ